آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راہی کپور آج رجوری اور پنچ سے دو ایسی خبریں نکل کر سامنے آئی جو کہ ایک رجوری سے جو نکلی خبر وہ ایک دکھت خبر تھی اور اس کے بعد شام کو پنچ سے بھی ایک خبر نکلی اس میں بھی اشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ وہاں بھی کوئی نقصان تو نہیں اٹھانا پڑا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج رجوری جلے کے جو تصیل نوشہرہ ہے اس کا سیما ورثی شیطر یعنی جو انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر سے ایک دکھت خبر نکل کر سامنے آئے کہ بارتی سینہ کا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا یعنی وہ جوان جو تھا اس نے شہادت پائی جبکہ جو حادثہ پیش آیا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلال ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ سیما کے ساتھ سٹا ہوا ہے اور وہ فارورڈ ایریا میں سینہ کے جوان جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے اور ایسے میں ایک جوان کا پاؤں وہ کسی لینڈ مائن یعنی جو بارودی سرنگ ہوتی ہے اس پر پڑ گیا جس کے بعد ایک بھی سپورٹ ہوتا ہے دماغہ ہوتا ہے اور تین سینہ کے جوان کمبی روپ سے گائل ہو جاتے ہیں وہیں تینوں جوانوں کو انہیں ساتھیوں دوارہ اٹھا کر ترنت جو سینہ کا ایم آئی روم ہے وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں پر کرٹیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ترنت بارتے سینہ کا ہیلیکیپٹر وہاں پر پہنچتا ہے یعنی ان تینوں جوانوں کو ایر لیفٹ کر کے سینہ کے کمان ہسپیٹل اودھمپور جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے جس میں درباگیپورن ایک جو جوان تھے وہ ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں وہ دم توڑ دیتے ہیں جو کی اگنی ویر تھے اس حادثے کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس جوان نے شہادت پائی ہے اور جو انے دو جوان ہیں ان کا علاج وہاں پر چل رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ خبر جب نکل کے سامنے آئی تو کافی دکھ بری خبر تھی اور وہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک خبر اور نکل کے سامنے آئی کہ جلا پنچ کے اندر بھی ایک مائن بلاسٹ ہوا ہے جو کہ سرحدی علاقے میں یعنی کہیں ایل او سی کے پاس حالانکہ گنی مت رہی کہ یہ جو پنچ والا جو پنچ کا جو بانڈی چیچیا کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے بارودی سورنگ ویسپورٹ ہوئی ہے اس میں کسی قسم کے کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے حالانکہ یہ ایک جانور کی مائنر انجری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے گنی مت رہی کہ سب وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک رہا سرکشت رہا تو آج یہ دو خبریں سینہ کے لیے جو ہے وہ ایک جوان کی شہادت جو ہے وہ ایک جوان نے ویرگتی پرابت کی ہے اور جبکہ دو جوانوں کا علاج جو ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے کے ہاتھ سے اکثر جو ہے وہ سینہ پرتی شیطروں سے نکل کر سامنے آتے ہیں کیونکہ لینڈ مائنز جو بیچھائے جاتے ہیں وہ ایک سیفٹی کے طور پر یعنی ایک سرکشہ کا کام کرتے ہیں کیونکہ سینہ پر جو ایل او سی ہوتی ہے کو ایل او سی کے اس پار یعنی اس طرف سے دشمن کی کوئی ایسی حرکت یا پھر دشمن اس لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے بارتی سیما کی طرف نہ آئے اس لیے وہ بارودی سرنگوں کو بچھایا جاتا ہے اور کئی بار بارش کے چلتے یا انہے کئی کارنوں کے چلتے وہ جو لینڈ مائن ہوتے ہیں وہ سلپ ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں جس میں سرکشہ بلو کے لیے ایک چنوٹی رہتی ہے تو آج ایک سینہ کا جوان اس کی بینٹ جو ہے وہ چڑ گیا حالانکہ دو جوان جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ کریٹیکل دیکھتے ہو انہیں ریفر کیا گیا تھا اور ان کا علاج بھی وہاں پر چل رہا ہے یہ تھی آج ایک انفرمیشن جو کی رجوری اور پنج سے دو خبریں نکل کر سامنے آئے تو ہم جرور آپ کے ساتھ کسی اور انفرمیشن کو لے کر حاضر ہوں گے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور چڑے رہیے منٹر نیوز ٹیری کے ساتھ